آج ہم دسکس کریں گے ڈائیابیٹیز اور ڈائیابیٹیز کے حوالے سے ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ پوائنٹس پہلے جائیں گے جو ہمارے ڈسکشن میں ہمیں ہلپ آٹ کریں گے فرسٹ اف آل میں انٹرڈکشن دوں گا ڈائفنیشن کی دیجئے گا ڈائیابیٹیز ملائٹس کا اس کے بعد ایٹیولوجی اور ڈائیابیٹیز ملائٹس کے بعد اس کے بعد سارے ٹائپس ہم ڈسکشن کریں گے پھر اس کے بعد سارے سمٹمز ہم ڈسکشن کریں گے اور ڈائیگنوز بھی ہم جانیں گے کہ ہاوٹو ڈائیگنوز ڈائیابیٹیز ملائٹس اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے توڑز منیجمنٹ یعنی کہ ہاوٹو منیج کیسے ہم منیج کریں گے ڈائیابیٹیز ملائٹس کو ویڈ سیمپل اور ایزی ڈسکشن ہے صرف اور صرف کنسنٹریشن درکار ہیں یہاں پر ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تو آپ لوگ کنسنٹریشن دیں اور میں ایزی اور ایزی بہم ہے یا ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ ڈائیابیٹیز پہلے اس ورڈ کو بھی توڑا سا سمجھتے ہیں کہ ڈائیابیٹیز ہے کیا اصلا یہ کامبینیشن ہندو ورڈس کا ڈائیابیٹیز مینز ہنی کیا ہوتا ہے اس میں مٹھاس بڑھ جاتی ہیں بلڈ میں یہ ایک سمپل سا پوائنٹ تھا بعض اوقات وائیوہ میں examiner's پوچھ لیتے ہیں Coming towards the introduction how to define or introduce ڈائیابیٹیز سمپل کیا ہے یہ ایک میٹابولک ڈساورڈر ہے it is میٹابولک ڈساورڈر characterised by abnormality in carbohydrate, fats and proteins metabolism ہوتا کیا ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں proteins ہیں اور fats ہیں ان کی میٹابولیزم میں abnormality آجاتی ہیں تو جس سے پھر کیا ہوتا ہے ڈائیابیٹیز ہو جاتا ہے what is the etiology cause کہا ہے اس میں بہت سمپل سی cause ہے insulin کی homeostasis خراب ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس جو pancreas ہیں beta cells وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے function میں خرابی آ جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ insulin that is being secreted or produced by the beta cells of the pancreas تو یا تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں according to types of the diabetes mellitus یا تو beta cells جو ہیں وہ destroy ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں یا پھر ہوتے ہیں insulin produce کرتے ہیں وہ insulin جب produce ہوتے ہیں تو پھر body جو ہیں وہ resistant ہو جاتی ہیں body میں جو insulin کے receptors ہوتے ہیں وہاں پر insulin بائنٹ نہیں ہوتا اور کھام نہیں کرتا تو جس سے پھر کیا ہوتا ہے initial overall یعنی کہ ڈسکشن اگر ہم یہ ساری باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے at the end of the day ہمارے پاس بلڈ میں گلوکوز کی لیول بڑھ جاتی ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں diabetes ہو گیا پیشنٹ کو ہمارے پاس diabetes mellitus کے کتنے types دو بہت commonly noun ہیں type 1 and type 2 یہ دو types well noun ہیں diabetes mellitus کے type 1 type 2 type 1 کو ہم لوگ لیتے ہیں insulin dependent diabetes mellitus یہ ایسا diabetes ہیں جس میں insulin کم ہو جاتا ہے insulin نہیں بنتا کیونکہ ہمارے جو بیٹا cells ہیں pancreas کے یہاں پر لکھ جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو یاد رہیں بی بیٹا جو بیٹا cells ہیں pancreas کے وہ insulin secrete نہیں کرتے اگر کرتے بھی ہیں تو کم کرتے کیونکہ وہاں پر موجود جو بیٹا cells ہیں اگر ہم بات کرے 100% میں سے aprox 90% جو ہیں وہ بیٹا cells damage ہو جاتے ہیں جس سے پھر کیا ہوتا ہے تو cells نہیں ہیں insulin نہیں بنے گا بہت simple سی بات ہے صرف 10% بیٹا cells ہیں وہ جو insulin بنائیں گے وہ تو کافی نہیں ہوگا کام کے لئے گاٹ تو کام کے لئے کافی insulin نہیں بن رہا نیکس ہمارے پاس کیا ہے non insulin dependent diabetes mellitus اس کو type 2 diabetes mellitus بھی کہتے ہیں type 1 type 2 type 1 type 2 diabetes mellitus بھی کہتے ہیں type 1 insulin dependent diabetes mellitus type 2 non insulin dependent diabetes mellitus اس میں insulin کے اوپر dependency نہیں ہوتی کیونکہ insulin already available ہے اس types میں type 2 diabetes جو patients ہوتے ہیں ان میں maximum یہ دکھا گیا ہے کہ ان کی جو metabolism ہے وہ destroy تو ہو گئی ہے ختم ہوگی خراب ہوگی لیکن insulin produce ہو رہا ہے جس کے اوجہ سے جو receptors ہیں ان پر insulin bind نہیں کرتا اور اگر bind بھی کرتا ہے تو ان intrinsic activity show نہیں کرتے ان short کہہ دیجئے کہ insulin کی sensitivity کم ہو receptors انٹوومن میں ہوتا کیا ہے کہ ان میں gestational diabetes mellitus ہو جاتا ہے because of pregnancy یہاں پر یہ بات discuss کی گئی ہے کہ progesterone کا level ہو جاتا ہے جس کی جیسے gestational diabetes ہو جاتی ہیں anyways in short اگر میں کہوں بات regarding the types ہمارے پاس types کون سے ہیں just 2 ہیں type 1 اور 2 باقی یہ چند لوگ بکس discuss کرتے ہیں type 3 and type 4 بھی ہیں اگر کہا جائے کتنے types ہیں آپ کے سے بہت بہت سار types ہیں اور بھی ہیں موڈی اور بھی ہیں تو وہ بات یہاں پر discussion حصہ ہم نہیں بنائیں گے صرف اور صرف یہ بات کریں کیونکہ باز اوقات کیا ہوتا ہے ابھی میں اس کو discussion کیوں نہیں بنا رہا بہت سیمبل سی بات ہے یہ سب نہیں صرف ہم خود سے classify کر رہے ہوتے ہیں اصل میں اور جو ہمارا ان دونوں پر آتا ہے صرف اور صرف insulin dependent non insulin dependent اب آز وقت یہ gestational اور pre کو بھی ہم لوگ mention کرتے ہیں anyways types ہمارے positive ہیں well now type 1 type 2 type 1 type type insuline dependent diabetes type 2 non insulin dependent diabetes اب یہ پر ایک conceptual point مزید type 1 جو ہیں وہ دو types پر مشتمل ہیں type 1 مزید دو types پر مشتمل ہیں type 1 A and type 1 B اب type 1 A کیا ہے it is actually auto immune process میں نے کہا type 1 diabetes mellitus میں insulin نہیں ہوتا 90% insulin کے جو سلز وہ destroy ہو جاتے ہیں question یہ ہوتا ہے کہ کون destroy کر لیتا ہے کیسے destroy ہو جاتے ہیں very simple آپ کا اپنا immune system جو ہیں آپ کے beta cells کو destroy کر لیتے ہیں جس سے پھر کیا ہوتا ہے پھر insulin وافر مقتار میں بنتا نہیں ہے بہت کام سا بنتا ہے تو جس سے body کی جو need ہیں وہ میلی مول ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پاس mg per deciliter ہے اور آپ نے میلی مول میں ریزلٹ آئی ہے اور آپ سے مانگ گئے ہیں بہت سیمپل سی ہیں ان اگزامز کلیٹ کرو گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا مولک جو آپ کا weight ہے وہ بنے 180 اب یہ کرنا کیا ہے آپ نے مول بفائنٹ کرنا ہے سیمپل 126 کیا ہے پاس value آپ کے آگئے پیشنٹ کی 126 mg per deciliter اس کا value ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 10 کیوں دیسلیٹر ہے اور دیوائیٹ کرنا ہے with 180 یہ 180 کیا ہے آپ کے مولک دورویٹ ہے شوارٹ سیمپل 126 کیا ہے جو ریزلٹ کے تور آپ کے سامنے آگئی اور 180 کیا ہے 180 is actually دیسلیٹر 10 کیا ہے ایس دیسلیٹر اب کرنا کیا ہے اس کو سوف کرو 0 سے کٹو اور 2 9 18 2 6 12 2 3 6 3 3 9 3 2 3 1 3 1 3 7 کیا آپ کے پاس 7 بچ گیا تو 7 میلی مول آپ کے پاس آگیا یہ ہوا 7 میلی مول اس طرح سے باقی بیپ لوگ سالف کو فارمول آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کیا ای ہوپ آپ کو کو فارمول بھی سمجھا گیا اور how to calculate بھی سمجھا گیا ابھی ہم آتے ہیں towards management management ہم نے کرنا ہے with respect to the patient around the globe maximum جتنی بھی diseases ہوتے ہیں management آپ نے کرنی ہے nutrition اور exercise nutrition exercise nutrition exercise must have medication اس کے بعد ہوتا ہے well starting ہم نے کرنی ہے again nutrition exercise منیجمنٹ کرنی ہے medication جتنا کم ہو سکے ہم لوگ use کریں گے لیکن according to the patient medication پر change ہوتی ہے and medications available like insulin big bagon udeas thazolidine dions alpha glucosidase inhibitors dpp4 inhibitors SGLT 2 transporter inhibitors ہیں ان کے drugs اور mechanism of actions ہم لوگ discuss کر چکے ہیں اپنے ویڈیوز میں آپ لوگ وہاں پر ان کو دیکھ بھی جئے گا so یہاں تک اگر کوئی question ہے drop in the comment box and thank you watching